موسیقی اسلام علیکم ناظرین آج کا جو موضوع ہے میں نے جتنی بھی طبقی کتابیں پڑھیں میں نے جب جب بھی جڑی بوٹیوں کے تعریف پڑھیں جڑی بوٹیوں کے بارے میں ریسرچ کی مگر جو ہے ایسی تعریف کسی بھی جڑی بوٹی کے نہ پڑھی اور نہ سنی اطبع کرام نے اس پہ بہت ریسرچ کی ڈاکٹر اور حکیم ہری چند ملتانی انہوں نے اس پہ ریسرچ کی اور بہت تعریف لکھی انہوں نے یہاں تک لکھا کہ ایک شیر ہے پر تھوئی کو کاغذ کروں لکھنی بن رائے پر تھوئی کو کاغذ کروں اور لکھنی بن رائے ساتھ سمندر مصی کروں شعبہ لکھی نہ جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی زمین ہے وہ کاغذ بن جائیں تمام نبتات کلم بن جائیں اور سمندر روشنائی سیائی بن جائے لیکن اسگن نگوری کے بارے میں اس کی تعریف ختم نہ ہو اللہ تعالیٰ کی دوئی نبتات میں ایک ایسی نبتات ہے جس کا اطباع کرام نے اور مختلف حکمہ نے اتنی تعریف کی ہے کہ جو ہے کئی حکمہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس پہ اگر ہزاروں کتابیں بھی لکھی جائیں تو تو بھی کم ہے اس کی تعریف اس کے اتنے بے شمار خواہد ہیں اسے کہتے ہیں اشو گندہ اسگن نگوری انگلیس میں کہتے ہیں اسے انٹرچاری انٹرچاری اور لاتینی میں اس کا نام ہے ویتھینیا سومی فیرہ یہ مختلف نام ہے اسگن در اشو گندہ ایک جڑی بوٹی کا نام ہے اور اسگن نگوری جو ہے نگور ایک انڈیا کے از ناری شہر ہے تو وہاں جو ہے اس کا نام اس لئے